مرحب شریعت آلِ بابل خاتحِ اشتائیت حضرت اللہ سید عبدالنصر مندون حد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم اس دعا کی مجلس پہ حاضر ہوا اللہ تعریف ہم سب کی حاضری کا قول فرمائے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جماعت میں صورت پنجاب کے صدق تھے حضور مجالی ازمان رحمت اللہ علیہ مرکزی صدق تھے اور میں ہم کے ساتھ کئی سال تک صدقی اطلاع رہا گلمت اللہ علیہ وسلم میرے مجلسے میں جماعت میں صدق کا دفتر تھا کئی بار عبدالنصر نے محمد عمرہ پرمایا یہاں خائدہ حضرت مولانا شاہ صدق رحمت اللہ علیہ اور مجاہد مولانا محمد رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں بارہ رہا تبا شاہ صاحب کی حاضرت اللہ رب العالمین ان کے اتنے کام ہیں کہ اور وہی کتنا رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ہمارا غروں میں بارے ہاتھ طرف فدنیں بڑھ سکے آج ہمارا سنتوں کا سیدھ فدنوں کی آماز بنا ہوا بندر پیتر ناچنے والے اور تین باپ کے ہمارے عقیدے سے اللہ ان کو برگلاد ہے کھاتے بھی اگرہ پیسے بھی بھوکتے بھی ہمارا ہیں ہمیں انہیں لہارہ سمجھ لیا اور انہیں یہ تین سمجھ کے آج ہمارے پر اگر آئیتا ہی ہے یہاں بہت بڑا اگرہ کا جمعہ مفیر ہے اور میں سب سے کہنا چکتا ہوں یہ عقیدہ او جو ہمیں شخص بارا حب اللہ نے چھوڑ دیں حقیدہ او جو سمجھ بارا حضور داتا بانج پر صلی ہے جو میری خواجہ بانی نماغ میں نے تین چشتی ہے جو میری ہمیں دے گئے حقیدہ پر قیل رہنگے ہمارے ترجمان عدد قبلہ مختی آدم پاکستان مختی بنیبر رحمان صاحب دامت پر قاعد ملا لیا چھوٹے چھوٹے سٹیٹ پر کھڑے پر پاس جن کو اب جد کا بھی نہیں تو آپ نے یہ بہت بڑا اجماع ہے بہت سرے قابل موجود ہیں اللہ کریم ہمیں اپنے 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 سلامت رکھیں نمبر ایک نمبر دو اس وقت پوری دنیا میں ہم مظلوم بنے ہوئے ہیں ہمارے اوپر چڑھائی ہے چاروں طرف سے قتل آم ہو رہا ہے اور ہم لڑنے آپ سے پوری دنیا میں ہمارا قتل آم ہو رہا ہے اور شمیر پہ کمزہ کرتے بیٹھے ہو رہے ہیں یو این او میں کوئی بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے ساری دنیا بڑے بڑے سارے اسلامی ممالک ہندوستان کے ساتھ ہیں پاکستان کے اکتیار آزمائش کا مبت ہے اور وہ بزرگ یاد آتے ہیں جو اس وقت ہماری رہنمائی کرتے تھے آخری بات ارز کر رہا ہے ایک بات تو یہ کہ ان وطرین حالات میں بھی کبھی الحمدللہ شرطار کے اوپتی کو امور کے مجاہد کے بائیوس نہیں ہونا حضر شاہ صاحب چلے گئے اپنی کے بعد ایک میں ہزار علماء چھوڑکے گئے اپنے حصے سے بہت زیادہ کام اکیلہ بھی کرتے گیا ان کی کباب ان کے شاکرد ان کے پرید ان کے کارکن اگر صدقات کے قیلی پہ ہملا بواں رہیے مجاہے اگر کھڑے ہوگے کسی دشمن اگر میلی آنکھ دیکھنے کی کوشش کی تو ہمیں کوشت دے کے بھارتہ ہوا نہیں دیکھے جائے شاہ صاحب ہمارے بزرگوں نے ہمیں جانے قربان کرنے کا جذبہ دیا ہے ہم پاکستان کے لیے لڑیں گے کشمیر کے لیے لڑیں گے ختم حقوبت کے لیے لڑیں گے یہ ہمارے قائد ہی پیٹھے ہو آئین کی قیادت میں لڑیں گے کوئی اگر سمجھے کہ یہ خاموش ہیں اور کمزور ہیں دردہ ہیں مزدل ہیں بعد دفعہ بہت سارے خاموشی ہیں کسی طوفان کا پیش ٹھائمہ ہوتی ہیں اہو منانوں سے بھی کہتا ہوں کہ ادھر ادھر نہ جانا اب کوئی غلط کام نہ کرنا جس سے یہ سارے باتیں مسلمان اور خصوصاً یہ کیا رسول اللہ کہنے والد ہمارے جنابوں پکڑے ہو یہ طرف پہ لانا بھی جانتے ہیں اور لانا بھی جانتے ہیں انشاءاللہ الرزیز عزیز شاہ صاحب رحمت اللہ اللہ اکم بشن جاری رکھیں گے ان کے شاگر بھی ان سے محفت کرنے والے اللہ اللہ علیہ وسلم رکھیں گے انشاءاللہ الرزیز عزیز شاہ صاحب رحمت اللہ رب جتن ریاض کو من فرمائے و مولی